اسلام علیکم ناظرین 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 جو چودری حاضر خدمت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکس باکس آج میں پی پی دو سو بیاسی میں موجود ہوں پی پی دو سو بیاسی تحصیل چوبارہ پہ مشتمل یہ حلقہ ہے صوبائی سمبلی کا جس میں چوک آزم جیسے بڑے شہر بھی اس میں شامل ہیں یہاں بھی انتخاب ہونے جا رہا ہے یہاں سے لالا طاہر رندہوہ ڈی سیٹ ہوئے تھے ڈی سیٹ ہونے کے بعد ان کی اس نشست پر انتخاب ہو رہا ہے تین ایسے ا امیدوار ہیں کہ جن کے درمیان اس وقت توقع کی جا رہی ہے کہ بڑا سخت مقابل ہوگا سردار کیسر خان مگسی صاحب یہاں سے صوبائی سمبلی کے رکر لالا طاہر رندہوہ جو ابھی ڈی سیٹ ہوئے اور اس کے علاوہ ملک ریاض گروان صاحب جو اس وقت ان کے درمیان کہا جا رہا ہے کہ مقابل ہوگا لوگوں سے ہم ان کی رائے جانتے ہیں اسلام علیکم جی وآلیکم سلام اچھے بتائیں کہ آپ کی ہلکے کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے ووٹ کسے دینے جا ہوا کیوں کیسر مگسی صاحب کو لالا طاہر کو یا ریاض گرمہ صاحب کو کسر مگسی صاحب کو انگیز ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں اسلام علیکم سلام اچھا یہ بتایا ہے کہ آپ ووٹ کسے ڈالنے جا رہے ہیں تحریک کیسر مگسی صاحب کو ریاض گرما کو یا پھر لالا طاہر کو تحریک انساب شاہت ہے تحریک انساب کا امیدوار کوئی بھی ہوتا آپ نے ووٹ اسی جی جی دینا ہے مطلب ان کی جگہ لالا طاہر ہوتے یا پھر ریاض گرما صاحب ہوتے آپ کا ووٹ ادھر ہی جانا ہے یہ ادھر ہی ہے کیسر مگسی صاحب کو ہی جانتا اسلام آپ سپورٹ پی ٹی آئی کو کر رہے ہیں انشاءاللہ تحریک انصاف کی وجہ سے کر رہے ہیں بلگو تحریک انصاف کی وجہ سے یہ نوجوان جو ہیں وہ اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں اسلام علیکم جی علیکم اسلام آپ کھل کے گنر الیکشن ہونے جا رہا ہے ووٹ کسے دینے جا رہے ہیں کیسر مگسی صاحب کو ریاض گرمہ یا پھر تاہر اندھاوہ صاحب پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کا امیدوار کوئی بھی ہوتا آپ نے ووٹ اسے دینا تھا یعنی اس کی کیسر مگسی صاحب کی جگہ لالہ تاہر ہوتے یا ریاض گرمہ ہوتے ہوئی ہوتا ہوئی ہوتا ووٹ آپ نے تحریک انصاف کو دینا تھا اور پی ٹی آئی کی وجہ سے دے رہے ہیں کیسر مگسی صاحب کو اسلام علیکم ایسلام علیکم آپ کے حلقے کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے ووٹ کسے دینے جا رہے ہیں تاہر اندھاوہ صاحب کو ریاض گروہ یا کیسر مگزی صاحب کو پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کا امیدوار جو بھی ہوتا آپ نے ووٹ اسے ہی دینا تھا ووٹ بلے کا بلے پہ کوئی بھی ہوتا مطلب لالا طاہر ہوتے کوئی ہوتا کوئی بھی ہوتا ووٹ بلے کا دینا ہے یہ بلے بلہ بلہ کیوں ہو رہا ہے ہر طرف ہم جب بھی جا رہے ہیں تو وہاں بلے بلے کو لوگ ہر کئی ہلکوں کے اندر میں گیا ہو تو وجہ کیا ہے نوجوان خاص طور پر وہ کہہ رہے جی بلے کو بلے کو یوت ساری بلے کے ساتھ ہی ہیں مقامی شخصیات کو اگنور کر رہے ہیں لوگ بس یوت یوت جتنی بھی ہے وہ بلے کے ساتھ ہے اسلام علیکم والیکم سلام بھائی کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے کسے ووٹ دینے جا رہے ہیں کیسر مگسی صاحب کو لالا طاہر یا ریاض گرواں بھائی ابھی مشورہ نہیں کیا ابھی تک مشورہ نہیں کیا اس کی وجہ کیا ہے اتنے دنوں سے کافی دن ہو گئے مشورہ کیسے نہیں ہو سکتے کچھ دن آبات کریں گے انشاءاللہ اچھا کچھ دن آبات جی ابھی آپ نے نہیں کیا ابھی تک اعلان نہیں کر سکے پیسے ایک تو بتا دے پاکستان تحریک انصاف آپ کے نظریک بہتر ہے یا پی ایم ایلین سوچاں گے ابھی تک یہ بھی نہیں سوچا اچھا اچھا ریزالٹ آئے گا انشاءاللہ ابھی تک انہوں نے اس حوالے سے سوچا نہیں ہے میرے ساتھ اور یہاں سے موجود ہے اسلام علیکم جی اچھا ہو گیا اسلام علیکم جی آپ کے ہلکے کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے ووٹ کسے دینے جا رہا ہے کیسر مگسی صاحب کو ریاض گروہ صاحب کو یا پھر لالہ طاہر کو سر ہم دیں گے پی ٹی آئی کو تحریک انصاف کو جونس سبندہ بھی آئے گا تحریک انصاف کی جگہ پہ لالہ طاہر آجائے ریاض گروہ آجائے جس کا آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم پی ٹی کو وٹ دیں گے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی مقامی شخصیات کی بجائے لوگ اس بار پاکستان تحریک انصاف کو کیوں ترجی دے گئے سر ترجی تو دیں گے صاحب آپ دیکھ لیں پیٹرولم کی مصنوعات دیکھ لیں آپ ان کی پرائیسز بڑھ رہی ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے غریب آدمی کا جو حالات ہے وہ تو روٹی کھانے ستنگ ہے کونین کو وٹ دے گا مختلف حلقوں میں میں نے سروی کیا تو وہاں ایک بات دیکھنے میں ضرور آئی ہے کہ وہاں کا جو نوجوان طبقہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اب نوجوان طبقہ سائی ہے جو نوجوان طبقہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے جو بزرگ ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے اس میں کتنی صداقت ہے او Innen приходلا پیٹیا کے ساتھ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور لوگ میرے صدح موجود ہیں ان کی طرف آپ کے خیال کے اندر گریبوں کے ساتھ کون بہتر تعاون کر سکتا ہے اب تک کسی نے نہیں کیا ان میں سے ان تینوں میں سے کسی نہیں کیا اسلام علیکم آپ کے ہلکے کندر الیکشن ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی پی ٹی آئی کو تحریک انصاف کی وجہ سے کیسر مگسی صاحب کو اگر اید کی جگہ کوئی اور ہوتا کیسر مگسی صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتا لالہ طاہر ہوتے ریاض گروا یا پھر کوئی اور تو پھر آپ بوٹ دیتے اسے آہ عمران خان کو آپ نے عمران خان صاحب کو ووٹ دینا ہے جی جی ایمت کو جو ہے ووٹ دینا ہے پاکستان تحریک انصاف کو ہی ووٹ دینا ہے انہوں نے اسلام علیکم آپ کے ہلکے کندر الیکشن ہونے جا رہا ہے ووٹ کسی کچھ ڈالنے جا رہا ہے کیسر مگسی صاحب کو لالہ طاہر یا ریاض گروان کیسر خان مگسی ان کی ذاتی شخصیت کی وجہ سے یا تحریک انصاف کی وجہ سے نہیں ذاتی ذاتی شخصیت کی وجہ سے سر آپ ہمیشہ سے مطلب انہیں بوٹ دے ہیں ہمیشہ سے ان کے ساتھ رہیں گے اسلام علیکم جی جی والاکم آپ کے حلقے کے ادھر الیکشن ہونے جا رہا ہے تو ووٹ آپ کیسے دینے جا رہے ہیں کیسے مگسی صاحب کو ریاض گر وہاں یا لالا طائر بائی جنہال فیصلہ سا کوئی نہیں کی تھا اچھا ابھی تک آپ نے فیصلہ نہیں کی ساڑھیں نیک جب تک وہ جڑا فیصلہ کر رہے ہیں آپ کے جو وڈیرے ہیں مطلب حاجی محمد اسلام بپی اچھا حاجی اسلام بپی صاحب جو وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ وہی آپ نے کرنا ہے آپ اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کرتے ہوتے ہیں نہیں نہیں وہ اصل دے وجہ نا ہے اسا انہاں دے تفیلو بیٹھے ہیں دکان تھے اچھا آپ ان کی وجہ سے دکان پر بیٹھیں یہاں جو انہوں نے کہنا ہے وہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے وہ مطلب آپ ووٹ کسی کہہ دیں غلط کو ڈال دیں تو آپ غلط کو ڈال دیں گے نہیں فرض کر لے کہہ دیں تو پھر فیصلہ صاحب کرو اپنی سنال اگر وہ آپ سے کسی غلط کا کہہ دیں تو پھر آپ نے ان کا نہیں ماننا نہیں فیصلہ کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کے حلقے کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے ووٹ آپ کسی دینے جا رہے ہیں کیسر مگسی صاحب کو لالا طاہر کو یا ریاض گروہ صاحب کو میرا روح تا دکان نا دے بھی اس کی وجہ کیا اتنے غصے کی ہوئے آپ جتنے زلیل آئے پہ میں دکان دیکھیں کوئی سانو فیدہ نہیں مرنے کسی نے کوئی فائدہ نے دیا کیسر مگسی صاحب یہاں سے رہے لالا طاہر کسی نے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیا لالا کہا ہاں دے کوئی فائدہ نہیں ووٹ ایک باس زمیر دا جانو دل کی تو اس ٹام دے دے سو باس اسلام علیکم آپ کھیل کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے تو ووٹ کسی کاس کرنے جا رہا ہے کیسر مگسی صاحب کو گروہ صاحب کو یا پھر لالا طاہر کو سر پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کا امیدوار جو بھی ہوگا آپ نے ووٹ اسی دینا ہے جی بالکل انشاءاللہ جسے بھی مانگھان صاحب کہہ دیں گے جسے بھی کہہ دیں گے لالا طاہر ہوتے تو پھر آپ کسی دیتے ہیں لالا طاہر کو دیتے ہیں پی ٹی آئی اچھا پی ٹی آئی کو ہاں جی پی ٹی آئی کا جو بھی امیدوار ہے کیسر مگسی صاحب نہ ہوتے کوئی بھی ہوتا کوئی بھی ہوتا انشاءاللہ مسکو دیتے ہیں آپ تحریک انصاف کی وجہ سے کیسر مگسی صاحب ہاں جی بھی اسی کی وجہ سے دے رہے ہیں اسلام علیکم آپ کیسے ووٹ کارٹ کرنے جا رہے ہیں کیسر مگسی صاحب کو لالا طاہر یا ریاض گرمہ کیسر خان مگسی کیسر خان مگسی کیسر ان کی ذاتی شخصیت کی وجہ سے ہے تحریک انصاف کی وجہ سے ہے تحریک انصاف کی وجہ سے ہے تحریک انصاف کی وجہ سے ہے اگر تحریک انصاف کی امیدوار نہ ہوتے تو آپ نے انہیں ووٹ نہیں دینا نہ دینا ساں بلکل نہیں دینا پکی گال ہے پکی گال جو جات انتہائی پر عظم دکھائے انکہ یہ کہنا ہے کہ وہ سردار کیسر خان مگسی کو ووٹ تو دینے جا رہے ہیں لیکن یہ ووٹ انہیں دینے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سنگی کہنا ہے کہ اگر تحریک انصاف کے وہ امیدوار نہ ہوتے تو وہ انہیں ووٹ کاسٹ نہ کرتے اسلام علیکم جی اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی حلقے کا اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ کسے دینے جا رہا ہے کیسر مگسی صاحب کو ریاض گرمہ یا لالت طاہر سلدار کیسر خان مگسی کو سلدار کیسر خان مگسی صاحب کو ان کی ذاتی شخصیت کی وجہ دے رہی ہیں یا تحریک انصاف کی وجہ سے یعنی اگر تحریک انصاف کو انہیں ٹکٹ نہ دیتی تو آپ نے ووٹ نہیں دینا تھا بلکل پکا فیصلہ تھا بلکل ان کا پکا فیصلہ تھا کہ اگر تحریک انصاف انہیں ٹکٹ نہ دیتی تو وہ کبھی بھی ووٹ کاسٹ نہ کرتے سلدار کیسر مگسی کے لیے سلدار کیسر مگسی کو بڑی تعداد کے اندر سے کوئی ووٹ مل رہا ہے ووٹ مل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے اور لوگوں کے طرف لیے چند اسلام علیکم یہ بتائیں کہ آپ کے ہلکے کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے ووٹ کسے دیں گے کیسر مگسی صاحب کو ریاض گرمہ یا پھر لالہ طائر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو تین میدوار ہیں یہ ہمارے ہلکے کے لوگ ہیں اور اچھے لوگ ہیں ان تینوں میں سے آپ کسے ووٹ دیں گے ووٹ تو انشاءاللہ ضمیر کا ہوگا لیکن انتہائی سخت مقابلے کے ساتھ ہوگا اچھے بہت مقابلہ تو ہوگا آپ کسے ووٹ دے رہے ہیں دیکھتے ہیں سر کوئی ڈر خوف یہاں ہے اس میں کوئی ڈر خوف نہیں ہے تو پھر آپ ووٹ تو بتا سکتے ہیں ووٹ کا تو کوئی ایشو نہیں ہے ووٹ ووٹ ایسے تو نہیں بتایا جا سکتا نا سر بتایا جا سکتے ہیں وہ کونسا ایشو ہے آپ ووٹ کا بتا سکتے ہیں کہ میں ووٹ فلان کو دے رہا ہوں کیا ہو رہا ہے نہیں یہ کوئی معاملہ نہیں ہے مطلب کوئی ڈر کا معاملہ ہے نہیں ڈر کا کوئی معاملہ نہیں اچھے پھر ووٹ کیوں نہیں بتا رہے ہیں نہیں انشاءاللہ ووٹ جسے ضمیر چاہے اسے دیں گے جسے ضمیر چاہے وہ اسے ووٹ دیں گے جی گفتگو سنی اسلام علیکم آپ کے حلقے کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے تو ووٹ کسے کاس کریں صدر کیسر مگسی کو ریاض گرمہ کو یا لالہ طاہر صاحب کو ملک ریاض کو سر ملک ریاض گرمہ صاحب آپ کے حلقے اندر جو دونوں پارٹیز کے امیدوار تھے پی ٹی آئی کا بھی تھا پی ایم ایل این کا تھا وہ بہتر نہیں ہے اچھے یعنی دونوں پارٹیز آپ کے نزدیک بہتر نہیں ہے ملک ریاض گرمہ صاحب آپ کے نزدیک بہتر ہیں ملک ریاض گرمہ صاحب جو ہیں وہ بہتر ہیں اسلام علیکم جی آپ کے حلقے کے اندر الیکشن ہونے ووٹ کسے کاس کرنے جا رہے ہیں کیسر مگسی صاحب کو ریاض گرما کو یا لالہ طائر کو بھائی جن انشاءاللہ ملک ریاض کو وارڈ بھی رہے گی اور ورک بھی کریں گے انشاءاللہ کی وجہ کیا ہے کہ دونوں پارٹیز کو جو بڑی پارٹیز ہیں ان کے امیدوار ہیں اس کی بجائے آپ آزاد امیدوار کو منتخب کر رہے ہیں آپ کو چنہ وجہ کیا اس کی بھائی جن یہ دیکھیں دونوں پارٹی نے نو لیگ اور پی ٹی ای نے جو فیصلہ کے ہے وہ غلط فیصلہ ہے یہ دونوں جو ہیں وہ ظالم ہیں کیسر مگسی نے 18 سال اقتدار کیا ہے اس سے لوگ بہت تنگ تھے اس کی تنگی کی وجہ سے لوگوں نے اپنا بشارہ دراندھاوہ کو وارڈ کاسٹ کیا وہ ان سے بھی بڑا ظالم اور ڈاکو نکلا اس لیے ملک ریاض گرماں کو وارڈ بھی دیں گے اور ورک بھی کریں گے کوشش بھی کریں گے امیدیں آپ کو لالہ طاہر سے وابستہ کی گئی تھی وہ بالکل پوری نہیں ہوئی بھائی جن وہ تو ان سے بھی ظالم نکلا ہے کیسر مگسی سے بھی انشاءاللہ کسیم کے ظلم کیے مطلب انہوں نے لالہ طاہر نے بھائی جن یہ دیکھیں سب سے پہلے تو انہوں نے کچھ کام بھی نہیں کروایا دوسری بات یہ جو اپنا فوڈ پہ جو مزدور سے انہوں نے بتا لیا ہے میکسیمام ایک لاکھ دو سزار پہ اس لیے ہم نے کافی فوڈ پہ دیکھا ہے جو انہوں نے زیادتی کیے لوگوں کے ساتھ اس لیے ہم ان کو ووڈ نے دیکھا عدالت میں کچھ رہے لالہ طاہر صاحب بتا بھی لیتے رہے بلکل ہم نے تھی سنا ہے میڈیا بھی آپ نے بھی دیکھا بڑی ہے اس وقت بات آ رہی ہے اسلام علیکم جی واریکم سلام ووٹ آپ کہل کے گھنے الیکشن ہونے جا رہا ہے ووٹ کسے کاس کریں گے سردار کیسر مگسی لالہ طاہر یا پھر ریاض گرمہ انشاءاللہ ملک ریاض گرمہ ملک ریاض گرمہ صاحب انہیں آپ ووٹ دیں گے جی بلکل اتنے لوگ آپ کے ہیں جو دو بڑی پارٹیز کے امیدوار ہیں انشاءاللہ ملک ریاض گرمہ صاحب کیوں دے رہے ہیں جی انشاءاللہ ملک ریاض گرمہ کو دیں گے یعنی کہ آپ کے نظر کے دونوں پارٹیز کے یہاں ان کے نمائندے جو ہیں امیدوار ناکام ہیں یہاں وہ بھی ٹھیک ہوں گے ہمیں نہیں پتہ لے کہ ہاں ملک ریاض گرمہ صاحب کو جو یہ لوگ جو ہیں ووٹ دینے جا رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ دونوں پارٹیز سے وہ بہتر ہیں السلام علیکم جی والیکم سلام آپ کی حلقے کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے تو ووٹ آپ کسے کاس کرنے جا رہے ہیں ملک ریاض کو کیسر مگسی صاحب کو یا پھر لالا طاہر کو ملک ریاض کو ملک ریاض گرمہ صاحب کو آپ ووٹ کاس کرنے جا رہے ہیں دو بڑی پارٹیز کو امیدوار ہیں آپ انہیں ووٹ نہیں دے رہے آزاد امیدوار کو دے رہے وجہ کیا ہے بچہ یہ وہ غریبوں کا حمدار دے اور یہ دو باقی جو ہیں دو ظالم انسان ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام آپ کیل کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے ووٹ کسے دینے جا رہے ہیں سردار کیسر مگسی لالا طاہر یا پھر ریاض گرمہ صاحب ہم نے تو یہی تحقیق ہوا تھا کہ ہم عمران خان کو سپورٹ کریں گی لیکن عمران خان نے میں بڑا مجوز کیا کیونکہ ہمارے لاغیبار ایک ظالم اور کرپشن کے سرطاج بادشاہ کیسا مگسی کو انہیں ٹکار جاری کیا اور اس لیے ہم نے الیکشن کا بائی کارڈ کر دیا ہے ہم کسی کو سپورٹ نہیں کرنا ہے اسی وجہ سے آپ نے عمران خان آپ کو توقع تھی کہ عمران خان صاحب کیسے اچھے بندے کو لائیں گے ہم بڑی توقع تھی کنا شویب کرنا بڑی توقع تھی ہمدردیاں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف بلکل تحریک انصاف کے ساتھ ہے آج ہی ہیں کل بھی ہیں اور پوری دنیا میں عمران خان نے آپ کی ہمدردیاں ہمیشہ تحریک انصاف بلکل تحریک انصاف کے ساتھ ہم کھڑے ہیں لیکن الیکشن کا صرف کیسر خان مگسی کی وجہ سے بائی کارڈ کیا ہے کیونکہ وہ کرپشن کے اقصار تاج بادشاہ ہے اس لیے ایک ظالم انسان کو آپ کسی طرق پر بہت دینے کی تیار نہیں ہے اسلام علیکم آپ کے ہلکے کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے ووٹ کسی دینے جا رہے ہیں سردار کیسر مگسی صاحب کو لالا طاہر کو ریاض گرمہ کو ملک ریاض گرمہ کو صاحب ریاض گرمہ صاحب کو دو بڑی پارٹیوں کو امیدوار ہیں انہیں آپ ووٹ نہیں دے رہے آزاد امیدوار کو دے رہے وجہ کیا ہے سر وہ بہت اچھا نسان ہے گریبوں کا حمدارد ہے بلوس ہے اس میں جیسا آپ ووٹ دے رہے ہیں